حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ رب العزت کے وہ برگزیدہ نبی ہیں جنہیں پیدائش سے لے کر اس دنیا سے پردہ فرمانے تک مختلف آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش سیدہ حاجرہ کے بطن سے اس وقت ہوئی جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک با اختلاف نوے سال یا چھہاسی برس تھی سیدہ حاجرہ کے بارے میں قاضی محمد سلمان منصور پوری لکھتے ہیں کہ انہیں صرف یہی شرف حاصل نہیں کہ وہ شہزادی ہیں بلکہ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے ہاں بھی ان کا درجہ بہت بلند ہے کتاب پیدائش میں ہے کہ خدا کے فرشتے سیدہ حاجرہ کے سامنے آتے اور خدا کا حکم پہنچایا کرتے تھے خدا نے حاجرہ کے غم کو سنا اور خدا نے حاجرہ کے فرزند اسماعیل کا نام رکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کم و بیش دو ہزار سات سو برس پہلے ہوئی سر چارلز ماستن کی تحقیق کے مطابق آپ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش دو ہزار چوہتر قبل مسیح ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کی عمر مبارک نواسی سال تھی اور آپ علیہ السلام کے یہاں بارہ بیٹے پیدا ہوئے قاضی محمد سلمان منصور پوری کا کہنا ہے کہ آپ کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو ہزار دو سو چالیس سال پہلے کا ہے آپ کے اسم گرامی کے حوالے سے علامہ بغوی نے لکھا ہے کہ اسماعیل اسمہ اور عیل دو الفاظ کا مرکب ہے جس کے معنی خدایہ سنو ہیں چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ کریم نے سن لی تھی اور سیدہ حاجرہ کو بشارت ملی تھی اس لیے انہوں نے آپ علیہ السلام کا نام اسماعیل رکھا قرآن مجید میں متعدد مقامات پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ کا تذکر آیا ہے اور کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کریں کہ وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے رسول اور نبی تھے اور اپنے گھر والوں کی نماز زکاة کا حکم کرتے تھے اور پروردگار کے یہاں برگزیدہ تھے پھر فرمایا اور اسماعیل اور عدریس اور ذلکفل کو بھی یاد کرو یہ صبر کرنے والے تھے اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا ہے بے شک وہ صالحین میں سے تھے پھر ایک اور جگہ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے کہہ دو ہم ایمان لائے اللہ کریم پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اسحاق و یاقوب اور ان کی اولاد کی طرف آپ کے سراپا مبارک کے حوالے سے المستدرک میں حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کریم کے وہ نبی ہیں جن کو صادق الواد کا لقب عطا ہوا ان میں بلا کی تیزی ہے جو اللہ رب العزت کے دشمنوں سے جہاد کرتے ہیں اور اللہ کریم ان کو دشمنوں پر فتح عطا فرماتا ہے اور وہ کافروں کے خلاف بہت زیادہ لڑنے والے تھے اللہ رب العزت کے معاملے میں کسی ملامتگر کا خوف نہیں رکھتے تھے آپ علیہ السلام کا سر مبارک چھوٹا گردن مضبوط ہاتھ اور پاؤں لمبے تھے وہ کھڑے ہوتے تو ان کے ہاتھ ان کے گھٹنوں کو چھوٹے تھے آنکھیں چھوٹی ناک لمبی کندھے چوڑے انگلیاں لمبی اور خوبصورت طاقتور مضبوط اور کافروں پر سختی کرنے والے تھے ناظرین اکرام زادے راہ کے ختم ہونے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب پیاس لگی تو سیدہ حاجرہ صفہ اور مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں سرگردان رہی اور کل سات چکر لگائے پریشانی میں جب بیٹے کے پاس آئیں تو دیکھا کہ وہ زمین پر ایڈیاں رگڑ رہے ہیں اتنے میں جبریل امین نے آواز دی آپ کون ہیں فرمایا میں ابراہیم کے بیٹے کی والدہ ہوں جبریل امین نے کہا کہ تم دونوں نے کس پر بھروسہ کیا فرمایا اللہ کریم پر جبریل امین نے کہا کہ تم نے کفائت کرنے والی ذات پر بھروسہ کیا بچے نے پاؤں کی انگلیوں سے زمین کو کھرچا تو وہاں سے پانی نکلا اور سیدہ حاجرہ اس کو روکنے لگی ایک دوسری روایت الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ یوں بیان کی کہ مدد کی تلاش میں ایک تھکے ماندے انسان کی طرح پہاڑ پر چڑھیں تو کچھ آواز محسوس کی جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ اب خاموش ہو جا میں نے تیری آواز سن لی ہے پھر ایک فرشتہ آیا اس نے زمزم کی جگہ پر پاؤں مارا تو چشمہ ابل پڑا اور سیدہ اس کو مشکیزے میں ڈالنے لگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہی وآلہی وسلم نے فرمایا اللہ کریم سیدہ حاجرہ پر رحم فرمائے اگر وہ جلدی نہ آتی تو زمزم ایک میٹھا چشمہ ہوتا فرشتے کی آہت سننا اور اس پر سیدہ حاجرہ کا کہنا کہ تُو نے میری آواز سن لی ہے اس سارے واقعے کی موافقت ابن العصیر نے بھی کی ہے مامتہ کا جذبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوا اور حضرت حاجرہ کا یہ عمل قیامت تک جاری کر دیا گیا کہ حج کے لیے آنے والا ہر فرد حضرت حاجرہ کے اس عمل کی پیروی کرتے ہوئے صفحہ اور مروہ کے درمیان صحیح کرے قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے بے شک صفحہ اور برواہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں پس جو قابعہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان کے درمیان تواف کرے اور جو کوئی اپنی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان جاننے والا ہے زمزم کے کونے کا نام در حقیقت زمزم سے پڑا ہے جس کے معنی ٹھہرنا کے ہیں یہ الفاظ حضرت اسمائیل علیہ السلام کی والدہ نے اس وقت دور آئے تھے جب وہ چشمے سے نکلنے والے پانی کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی آب زمزم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہہ کے شیر خار بیٹے حضرت اسمائیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے بہانے اللہ رب العزت نے تقریباً چار ہزار سال قبل ایک موجزے کی صورت میں مکہ المکرمہ کے بے آب ہو گیا حریقستان میں جاری کیا جو آج تک جاری و ساری ہے چاہے زمزم مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً اکیس میٹر کے فاصلے پر تیہ خانے میں واقع ہے یہ کنوہ وقت کے ساتھ سوک گیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اشارہ خداوندی سے دوبارہ کھدوایا جو آج تک چاری و ساری ہے آب زمزم کا سب سے بڑا دہانہ حجرِ اسود کے پاس ہے جبکہ ازان کی جگہ کے علاوہ صفہ و مروہ کے مختلف مقامات سے بھی نکلتا ہے انیس سو ترپن عیسوی تک تمام کوئوں سے پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا مگر اب مسجدِ حرام کے اندر اور باہر مختلف مقامات پر آب زمزم کی سبیلیں لگا دی گئی ہیں حضرت عبد المطلب کے زمانے میں چاہے زمزم کی کھدائی کے بعد سے لے کر اب تک اس کوئے کی لمبائی چوڑائی اور گہرائی میں تبدیلی نہیں لائی گئی یہ آج تک اٹھارہ فٹ لمبا چودہ فٹ چوڑا اور تقریباً پانچ فٹ گہرا ہے مکہ کے شہر جس وادی میں ہے وہ چاروں طرف سے گرنائے چٹانوں والے پہاڑوں میں گھری ہوئی ہے مسجد الحرام وادی میں سب سے نچلے مقام پر ہے خانِ کعبہ اور مسجد الحرام سمیت پورا شہر مکہ ریت اور گاد کی تہ پر واقع ہے جس کی گہرائی پچاس سے سو فٹ تک ہے اور جس کے نیچے آتشی چٹانوں کی ایک تہ پھیلی ہوئی ہے چاہے زمزم بھی ریت یا گاد کی اسی تہ پر واقع ہے اور اس میں پانی کی سطح اطراف کی زمین سے چالیس تا پچاس فٹ کی گہرائی پر ہے ابن قیم جوزیہ کہتے ہیں زمزم سب پانیوں کا سردار اور سب سے زیادہ شرف و قدر والا ہے لوگوں کے نفوس کو سب سے زیادہ اچھا اور مرغوب اور بہت ہی قیمتی ہے جو جبریل علیہ السلام کے کھودے ہوئے چشمے اور اللہ رب العزت کی طرف سے اسماعیل علیہ السلام کی تشنگی دور کرنے والا پانی ہے صحیح مسلم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے پوچھا تم کب سے یہاں مقیم ہو تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جواب دیا تیس دن رات سے یہی مقیم ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے تیرے کھانے کا انتظام کون کرتا ہے وہ کہتے ہیں میں نے جواب میں کہا کہ میرے پاس تو صرف زمزم ہی تھا اس سے میں اتنا موٹا تازہ ہو گیا کہ میرے پیٹ کے تمام کس بل نکل گئے اور میری ساری بھوک اور کمزوری جاتی رہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ زمزم بابرکت اور کھانے والے کے لیے کھانے کی حیثیت رکھتا ہے آبِ زمزم اللہ رب العزت کا ایک زندہ و جعوید موجزہ ہے اور اس پر جب بھی اور جتنی بھی تحقیق کی جائے کم ہے کیونکہ ہر مرتبہ انسان پر نئے راز آشکار ہوتے ہیں اور مزید روشن پہلو انسان کی اقل کو خیرہ کر دیتے ہیں آبِ زمزم کا کونہ آج تک خوشک نہیں ہوا اور اس نے ہمیشہ لکھو حجاج کرام اور زائرین کی پیاس بجھائی ہے اس میں موجود نمکیات کی مقدار ہمیشہ یقصان رہتی ہے اس کے زائقے میں آج تک کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی بلکہ روز اول سے آج تک اس کا وہی زائقہ ہے آبِ زمزم کی شفاہ بخشی کسی سے پوشیدہ نہیں بلکہ اپنے اور غیر سب ہی اس کے مطرف ہیں آبِ زمزم وسی پیمانے پر مکہ اور گرد و نواہ میں استعمال کیا جاتا ہے بلکہ رمضان شریف میں تو مسجد نبوی میں بھی آبِ زمزم مہیا کیا جاتا ہے اس کے علاوہ دنیا بھر سے آنے والے زائرین حج اور عمرے کے وقت اپنے ساتھ آبِ زمزم کے چھوٹے بڑے لاکھوں کہن بھر کر لے کر جاتے ہیں آبِ زمزم اپنی اصلی حالت میں فراہم کیا جاتا ہے اور اس میں کلورین سمیت کسی بھی قسم کے جراسیم کش کیمیکل کی آمیزش نہیں کی جاتی لیکن اس کے باوجود یہ پینے کے لیے سب سے بہترین مشروب ہے دوسرے کوئوں میں کائی جم جاتی ہے اور دیگر نباتاتی اور حیاتیاتی افضائش ہوتی ہے انواہ اقسام کی جڑی بوٹیاں اور پودے اگاتے ہیں یا کئی قسم کے ہشرات بستے ہیں جس سے پانی کا رنگ اور ذائقہ متاثر ہوتا ہے مگر آب زمزم دنیا کا واحد پانی ہے جو کسی بھی قسم کی نباتاتی یا حیاتیاتی افضائش اور آلائش سے پاک اور صاف ہے دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے موسیقی